یہ وزرعظم کے بڑے فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کے خلاف نیب کیس اس وزرعظم کا بڑا فیصلہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بغیر جیرمن نیب کو توسیح دینے کا فیصلہ وزرعظم عمران خان نے اپنے قریبی روفاقہ سے تجاویز بھی مانگی ہیں اور ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ روفاقہ نے موجودہ جیرمن کو ہی آرزی توسیح دینے کا مشورہ دے دیا حکومت نے مدت ملازمت میں توسیح کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے جلد چیرمن نیب کو توسیح دی جائے گی شہباز شریف کے خلاف نیب کیس اس عمران خان کا بڑا فیصلہ چیرمن نیب کو توسیح دینے کا معاملہ وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے مشابرت نہیں کریں گے وفاقی حکومت نے چیرمن نیب جاوید اقبال کو توسیح دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم امران خان نے سلسلے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشابرت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم امران خان نے اپنے قریبی رفقہ سے تجاویز مانگی جنہوں نے موجودہ چیرمن کو ہی آرزی توسیح دینے کا مشورہ دے دیا نیب قانون کے مطابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشابرت سے چیرمن نیب کا تقرر لازمی ہے لیکن وزیراعظم امران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی باہمی دوریوں کے باعث مشابرت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جب تک معاملے پر دونوں جانب سے برف نہیں پگلتی اس وقت تک چیرمن نیب کو ہی توسیح دی جانی چاہیے حکومت نے اس کام کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے آرڈیننس کے ذریعے جلد چیرمن نیب کو توسیح دی جائے گی واضح رہے کہ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان چیرمن روز نیوز سینئر تجزیہ کار اور پروگرام سچی بات کے انکر اس کے نیازی نے پروگرام سچی بات میں اپنے تجزیح میں چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیح کی پیش کوئی کی تھی اس کے نیازی نے اپنے تجزیح میں کہا تھا کہ چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیح بک کا تک آتا ہے چیرمن نیب کی میرا قیال ہے ملک کی مفاد میں ہے کہ اس کی ایکسٹنشن ٹھیک ہے اس کی عمر بھی ہو گئی ہے اور ٹھیک ہے قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں میرا قیال ہے نیشنل لیول کی کچھ بات ہیں اس میں چیرمن نیب کی ایکسٹنشن پہ ہو جائے گی وزیراعظم نے چیرمن نیب کی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے وزیر قانون فروغ نسیم کو قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی یہاں پر سٹیٹمنٹ شامل کریں گے چیرمن نیب کی ان کا کہنا ہے کہ نیب کے پاس بدعنوان اناثر کے خلاف خوز شواہد ہے مقدمات کی قانون کے مطابق مؤثر پیروی کی جائے نیب کے بارہ سو چوہتر بدعنوانی کی ریفرنسز مختلف عدالتوں میں زیر سامات ہیں چیرمن نیب نے کہا کہ نیب ریفرنسز کی مالیت تیرہ سو پانچ عرب روپے بنتی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب کے پاس بدعنوان اناثر کے خلاف خوز شواہد ہیں چیرمن نیب نے کہا کہ مقدمات کی قانون کے مطابق مؤثر پیروی کی جائے آپ کو بتاتے چلیں چیرمن نیب نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہا ہے کہ نیب کے بارہ سو چوہتر بدعنوانی کی ریفرنسز مختلف عدالتوں میں زیر سامات ہیں نیب ریفرنسز کی مالیت تیرہ سو پانچ عرب روپے بنتی ہے آگے پڑھیں گے خبر شامل کریں گے مریم نواز کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے مقالفوں کو ہماری طاقت کا اطراق ہے اگر نہیں اطراق تو مسلم لیگ نون کو نہیں نون لیگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈرتے ہیں نون لیگ کی جیت اور ہار کے درمیان خوف کی زنجیر حائل ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے زیرے تمام فیصلہ پارڈ ڈیویجن کا اجلاس ہوا اجلاس میں قائد مسلم لیگ رانہ سناؤلہ مریم نواز پرویز رشید چودری شیر علی عویس لغاری اتا تارر عزمہ بخاری سائر اتارر میاں مننان اکرم انساری میاں محمد فاروق تلال چودری نزر صدیق سمیت ایمین ایس ایم پی ایس اور پارٹی احتیدار موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج رانہ سناؤلہ صاحب کے چہرے پر مسکراہت دیکھ رہی ہوں ایسی مسکراہت ان کے چہرے پر پہلی کسی میٹنگ میں نہیں تھی آج ان کے اپنی ڈیویشن کی میٹنگ ہے مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے مخالفوں کو ہماری طاقت کا ادراک ہے اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو نہیں نون لیگ نے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے اور ہم ان سے ڈر رہے ہیں نون لیگ کی جیت اور ہر کے درمیان خوف کی زنجیر حائل ہے لیکن ایک صدر کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں مفاہمت اور مضامت میں بڑی کنفیشن ہے یہ کنفیشن صرف دشمن کی طرف سے پلان کی جاتی ہے ہمارے بیانیاں پر تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ بیانیاں صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہے یہاں پر آپ کو بتائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف باؤں پھنسلنے سے گر پڑے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنسیب نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے گزشتہ روز پریس کانفرنس سے جاتے ہوئے شہباز شریف کمر کے بل گر پڑے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی چوٹ سے محفوظ رہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنسیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے طبی معالج نے معاینہ کیا ہے اور شہباز شریف نے تمام سیاسی سرکرمیاں معتل کر دی ہیں ڈاکٹرز نے شہباز شریف کو مکمل آرام اور فیسیو تھرائپی کا مشورہ دیا ہے پوری دنیا میں مہگائی بڑی ایسا کہنا ہے وزیراعظم کا انہوں نے مزید کہا کہ مہگائی پر جلد قابو پا لیں گے انہوں نے کہا کہ اب تک بچھلی کے شعبے میں سترہ فیصد لائن لوزز ہیں بچھلی ہوتے ہوئے بھی بچھلی نہیں پہنچا سکتے سی ٹیک کے منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ملک میں مہگائی کا طوفان وزیراعظم کا اعتراف جلد قابو پانے کا دعویٰ وزیراعظم نے چھ سو کیوی مچیاری تا لاہور ٹرانسپیشن لائن کے افتتاہی تقریب سے ایک حتاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہگائی بڑی جلد قابو پا لیں گے تو یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی ساری دنیا میں کموڈیٹی پرائسز کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تو یہ عارضی طور پر ہے انشاءاللہ جس طرح ہمیں ویکسین لگتی جارہی ہے اور پھیلتی جارہی ہے اور کرونا کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا جارہا ہے اور ہمیں امید ہیں امید ہے ہم کہہ نہیں سکتے چار تو کرونا کے ویوز آ چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ویو ہوگا وہ بڑا کم ہوگا آئیں گے تو صحیح لیکن اگر ہم نے ویکسین لگا لی تو کم ہوگا تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پر مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نہیں چاہتے وزیراعظم عبران خان نے کہا کہ اب تک بجلی کے شعبے میں سترہ فیصد لائن لاؤسز ہیں بجلی ہوتے ہوئے بھی بجلی نہیں پہنچا سکتے سی پیک کے منصوبے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں مٹیاری طلاح اور منصوبے سے لائن لاؤسز میں کمی آئے گی ایک فیصد لائن لاؤسز سے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے نواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاؤسز ہیں کہ ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پچا سکتے لوگوں تک کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہیں اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ لوگ ایک طرف کہتے جی آپ کے پاس بجلی ہے لیکن بجلی پہنچی کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہیں ان کے پر انویسمنٹ ہی نہیں کی اور ہمارے ہوتے ہوئے بجلی ہم لوگوں تک بھی پچا سکتے قبل عظیم وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار کا نہیں ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے سی پیک ہماری معیشت کا اہم ستون ہے سی پیک کے دیگر تمام منصوبوں کو بھی تیوی سے مکمل کیا جائے گا کچھ بات کریں گے پیٹرولیو مسنوات میں اضافے کے حوالے سے مہکائی کے سطح عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے یقم اکتوبر سے پیٹرول کے قیمت میں پانچ روپے بچیس پیسے فی لیٹر اضافے کی صفحہ رش کر دی گئی ہے ڈیزل کے قیمت میں ساڑھے تین روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے جبکہ پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیو انٹویون کو ارسال بھی کر دی گئی ہے پیٹرولیو مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاق کل کیا جائے گا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کر لی اوگرہ نے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیو دویشن کو بجوا دی مہنگائی کے مطابق پیٹرول کی قیمت پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر جبکہ دیزل کی قیمت میں ساڑھے تین روپے پی لیٹر تک اضافے کی سفارش کی گئی ہے ذرائع کے مطابق پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا اطمی فیصلہ بزارت خزانہ وزیر آسم کی مشاورت سے کرے گی سبکہ نئے قیمتوں کا اطلاق یاکم اکتوبر صحیح ہوگا واضح رہے گی گزشتہ معافی حکومت میں پیٹرول کی قیمت پر پانچ روپے دیزل کی قیمت پر پانچ روپے ایک پیسے جبکہ لائی ٹیزل آئل کی قیمت میں پانچ روپے بانمی پیسے اور مٹی کے دیل کی قیمت میں پانچ روپے بیالیس پیسے پی لیٹر اضافہ کیا تھا یہاں پر آپ کو بزائیں گی پیگوز پارٹی نے ڈالر اور پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے شہری رحمان نے کہا ہے کہ تباہی سرکار پیٹرول مزید مہنگا کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تبدیلی کا سونامی اب مہکائی کا سونامی بن چکا ہے سینیٹر شہری رحمان نے ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ ڈالر کی قیمت 172 روپے اور پیٹرول 123 روپے سے بھی تجاوز کر جائے گا آئی ایم ایف سے مذاکرات سے پہلے ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کس بات کی نشانتے ہی ہے شہری رحمان کا کہنا تھا کہ ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا توفان لے آئے گا عالمی دارے پہلے ہی ملک میں شدید مہنگائی کی پیشگوئی کر چکے ہیں ان کی ناہلی کی وجہ سے عوام کے زنگی مشکل ہو گئی ادھر سم میں گندم مافیا سرگرب ہے چکی کا آٹا چھہتر سے پچاسی روپے فی کلو ہو گیا ہے کاشتکار سے پچاس روپے میں خریدی گندم اوپن مارکٹ میں ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گندم مہنگی ہونے سے ملکہ آٹا مزید چار روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ملکہ آٹا بہتر روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے جولائی سے اب تک ملکہ آٹا پنترہ روپے کلو مہنگا ہوا سن میں گندم مافیا سرگرب ہے اور چکی کا آٹا چھہتر سے پچاسی روپے فی کلو کا ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کاشتکار سے پچاس روپے میں خریدی گئی گندم اوپن مارکٹ میں ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے گندم مہنگی ہونے سے ملکہ آٹا مزید چار روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ملکہ آٹا بہتر روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے اور جولائی سے اب تک ملکہ آٹا پنترہ روپے کلو مہنگا ہوا بجلی سارفین کے لیے بھی بری خبر ہے آگست کی فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی ایک روپے پچانوے پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے بتایا گیا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات مکمل ہو گئی ہے اور نیپرا نے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے جو بجلی مہنگی کرنے سے متعلق بعد میں جاری کرے گی گزشتہ ماہ ڈیزل سے 22 روپے 62 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی فرنس آئل سے 18 روپے 24 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی آپ کو بتائیں کہ سی پی پی اے نے بجلی ایک ماہ کے لیے دو روپے سات پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قبضہ شدہ زمین کو واقضہ کرانے کے لیے قانون کا سختی سے نفاظ یقینی بنایا جائے وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی پرائے حاسنگ اور تعمیرات کا اجلاس ہوا اجلاس پہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت ماہولیاتی تحفظ کے لیے جنگلات کی زمینوں کے حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے فورٹ سیکیارٹی اور موسمیاتی تبدیلی اس وقت بشمول پاکستان دنیا بھر کا سب سے اہم مسئلہ ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت قبضہ شدہ زمین کو واقضار کرانے کے لیے اختامات کر رہی ہے قبضہ شدہ زمین کو واقضار کرانے کے لیے قانون کا سختی سے نفاظ یقینی بنایا جائے گرسٹرل میپنگ اور ڈیٹ کیپٹل کی نشانتے ہی اور اس کا بہتر استعمال ممکن ہو سکے گا دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی سینیٹر شبلے فراز نے سرکاری سطح پر بھنکی کاشت کے منصوبے کا بازابطہ افتتا کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکریکلچر یونیورسٹی اور وزارت سائنس کا ذہنی ادارہ باکستان کانسل آف سائنٹیفک اینڈرسٹریل ریسرچ مشترکہ طور پر اس آسمائشی پراجیکٹ پر کام کریں گے جس کے تحت تین سال میں پانچ اکڑ پر بھنک کاشت کی جائے گی اس سلسلے میں موٹروے کے قریب ابتدائی طور پر کلیاں کے علاقے میں ایک اکڑ پر بھنکی کاشت شروع کر دی گئی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا ہم پھنک کی مصنوعات کی برامت بھی شروع کریں گے جس سے کسیب سر مبادلہ حاصل ہوگا پھنک کے پودے سے کشید کردہ ایک لیٹر بیڈی تیل کے قیمت دس ہزار ڈالر ہے یہ تیل عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک اکڑ سے دس لیٹر کی پیداوار ہوتی ہے ہم بہت فخر کے ساتھ منفی پہلو رکھنے والی اس فصل کا مصطح استعمال کریں گے ایرو ٹیکٹ پارک کا اس میں بھی یہ بھی ایک بہت ہی ایک پوزیٹیو اور ایک بڑا ہی زوردار قسم کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جس سے کہ ہماری جو خاص طور پر جو بھی ہماری جو اگری بیسٹ چیزیں ہیں وہ اس میں اس پارک میں اور نئی تکنالوجی کے ساتھ نئے ایکسپریمنٹس کے ساتھ مجھے بڑی خوش ہوئی یہاں کے آپ کے اور آفیسر سے بھی ملک کے انجینئر صاحب جو کہ وہ اپنے جو اگری کنسیر آفیسر ہیں جس طرح سے وہ ان چیزوں کو ہائیٹرو فالکس کو جس طرح سے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں ہائیٹرو فالکس ایک بہت ہی اہم ایک اہم جزد ہے اس انسلیشن کا جس میں کہ ہائیٹرو فالکس ایسے ممالک سکینڈینیلیز ہیں جن کی صرف جو اگری کلچر ہمارے لاہور سے بھی چھوٹے ہیں خبر میں یہاں شامل کریں گے سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن آپریشن دائشت کردوں کی موجود کی تلا پر کیا گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران کلازم تنظیم کا کمانڈر ہلاک ہوا دائشت کردوں کی خفیہ پناکہ سے اسلحہ اور گولہ بارود پر آمد کر لیا گیا ہے اور فائرنگ کے تمادلے میں کیپٹن سکندر شہید ہو گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن دائشت کردوں کی موجود کی اطلاع پر کیا گیا ہے آپریشن کے دوران کلازم تنظیم کا کمانڈر ہلاک ہوا ہے دائشت کردوں کی خفیہ پناکہ سے اسلحہ اور گولہ بارود پر آمد ہوا ہے آئیس پی آر نے بتایا کہ فائرنگ کے تمادلے میں کیپٹن سکندر شہید ہو گئے پاک فضائیہ کے تین ائر آفیسرز کو ائر مارشل کے عہدوں پر ترقی دیتی گئی ہے ترقی پانے والوں میں ائر مارشل چوہری احسن رفیق ائر مارشل وقاس احمد سلحری اور ائر مارشل احمد حسن شامل ہیں ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ائر مارشل چوہری احسن رفیق نے ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں دائریکٹر جنرل فورس سٹریٹیجک کمانڈ کے طور پر خدمات سرانچانتی ہیں ترجمان کے مطابق ائر مارشل وقاس احمد سلحری ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں دائریکٹر جنرل پراجیکٹ ستائنات رہے ائر مارشل احمد حسن آج کل ائر ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں دیپٹی جیف آف تی ائر سٹاف انجینرین دائرنات ہیں ترجمان کے مطابق شاندار خدمات کے اطراف میں ائر مارشل آسن رفیق اور ائر مارشل وقاس سلحری کو ستارہ امتیاز ملیٹری جبکہ ائر مارشل احمد حسن کو حلال امتیاز ملیٹری سے نوازہ جا چکا ہے ائر رابل پنڈی چیمبر آف کومنس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رابل پنڈی چیمبر آف کومنس میں تقریب حلف پرداری ہوئی گروپ لیڈر سوہل الطاف نے نئے احتداروں سے حلف لیا ہے نو منتخب صدر ندیم رعوف نے بطور صدر حلف لیا اور آسم ملک نے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے ایم ڈی روز نیوز رافیق خان نیازی کی تقریب میں خصوصی شرکت آپ کو بتاتے چلیں کہ رابل پنڈی چیمبر آف کومنس میں حلف پرداری کی تقریب مناخت ہوئی جس میں ایم ڈی روز نیوز رافیق خان نیازی نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے نو منتخب احتداران میں ندیم رعوف بطور صدر آسم ملک سینئر نائب صدر طالت آوان نائب صدر نئی ایگزیکٹیو باڈی کے عہدداران نے حلف لیا حلف پرداری کی تقریب میں سابق صدور انجمن تاجران کے نمائندوں اور شہر کے تاجروں ممبران چیمبر کی قصیر تعداد نے شرکت کی رخصت ہونے والے صدر ناصر مرسا نے اپنے ادوار کی چیدہ چیدہ کامیابیوں اور چیمبر کی سرگرمیوں کا احادہ کیا نو منتخب صدر نے اپنی تقریب میں آسم ظاہر کیا کہ وہ تاجر برادری کے حقوق کے لیے بھرپور آواز بلند کریں گے کچھ بات کریں گے کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کرونا وائرس سے 49 افراج جہاں باق ہو گئے جس کے بعد انپاد کی تعداد 27,729 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,45,127 ہو گئی ہے ملک میں کرونا کی شدت میں کمی آنے لگی کیسز اور اموات میں بتدریچ کمی ان سی او سی کے مطابق کرونا وائرس نے 49 افراج کی جان لے لی ملک وائرس سے اموات کی مجبوری تعداد 27,729 جہاں پہنچی نیشنل کمانڈ این اوپیشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتر 24 گھنٹوں کے دوران 1742 نئی کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,45,122 ہو گئی کرونا کے مصفت کیسز کی شارعہ 3.30 فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں 4,31,92 سن میں 4,57,456 خیبر پکتونخواہ میں 1,73,796 بلوچستان میں 32,916 گلگت بلکستان میں 10,321 اسلام آباد میں 1,5,417 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,127 کیسز رپورٹ ہوئے بلک بھر میں اب تک 1,93,86,106 افراد کے ٹیسٹ کیا گئے گزشتر 24 گھنٹوں کے دوران 52,635 نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک 11,79,56 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,768 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری جانب NCOC کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ عوام دوسری ڈوس لپ نہیں نہ کریں تعلیمی داروں کے سطاف کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار پائی ہے اندرون اور بیرون ملت سفر کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز، شادی ہالز کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہے ویکسین نہ لگوانے والوں کو یکم اکتوبر سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا بتایا کیا ہے NCOC کی جانب سے یکم اکتوبر سے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد ہی سفر کر سکیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ NCOC نے خبرتار کیا ہے عوام دوسری دوسلگوانے میں تاخیر اور لاپرواہی نہ کریں تعلیمی داروں کے سطاف کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار اور اندرون پیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی ہے ریسٹورنٹ، شاپنگ مالز، شادی ہالز کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے اور اب کچھ خبریں سپورٹ سرینہ سے قومی کرکٹنگ کے قبطان بابر آسم نینٹی ٹونٹی کرکٹ میں چھٹی سینچری سکور کر کے تمام پاکستانی بلے باسوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بابر آسم نے نیا احزاز اپنے نام کرتے ہوئے بھارتی قبطان بیرات کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا بابر آسم نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی چھٹی سینچری ناثرن کے خلاف کھیلتے ہوئے بنائی انہوں نے ترے سٹھ گیندوں پر ایک سو پانچ رنس کی شاندار اننگز کھیلی اور ناٹ آٹ رہے ان کی اننگز میں کیارہ چوکے اور تین چھکے شامل تھے پاکستان کی جانب سے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں زیادہ تر سینچریوں کا ریکارڈ اسے قبل احمد شہسات کے پاس تھا انہوں نے پانچ سینچریوں سکور کر رکھی ہیں بابر آسم نے بھارتی قبطان بیرات کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جنہوں نے تین سو اننگز کھیل کر محض پانچ ٹی ٹونٹی سینچریوں سکور کی ہیں اگر دونوں کھلانیوں کی کارکرد کی طرح جائزہ لیا جائے تب بھی قومی ٹیم کے قبطان بابر آسم بھارتی خواہد سے آگے ہیں قومی ہیرو نے ٹی ٹونٹی میں ایک سو پچاسی اننگز کھیل کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے خبر شامل کریں گے سابق قبطان یونس خان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سابق قبطان یونس خان کی پی سی بی میں ایک اور انٹری کی تیاری یونس خان قومی جین کے لیے بیٹنگ کوچ کے خدمات دے چکے ہیں پاکستان کرکٹ پورڈ میں تقریریوں کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق سابق قبطان یونس خان کو پاکستان کرکٹ پورڈ میں زنداریاں ملنے کا بھی امکان ہے سابق قبطان اسے قبل بیٹنگ کوچ کے خدمات دے چکے ہیں یونس خان کی قبطانی میں پاکستان نے دو ہزار نو کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتا تھا دوسری جانب سابق ٹیسٹ کرکٹر آخر جاوید کو بی بی سی بی میں زنداریاں دینے کی خبریں زیرے کردش ہیں اس حوالے سے چیئرمن بی سی بی رمیس راجہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی جس کے دوران آخر جاوید نے رمیس راجہ کو گراس روٹ لیول پر کام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹومیسٹ کرکٹ اور ٹیلنٹ ہنٹ کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے اکیڈمیز کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے دونوں شخصیات کے ماں پہن مستقبل کے لیے مزید منصوبہ بندی پر بھی بات چیت ہوئی